آپ فلا مضمون بیان کیجئے فلا مضمون بیان کیجئے ایک مضامین کا سلسلہ مضامین مضمون کی جمع ہے مضمون کس کو کہتے ہیں یہ لچ کے معنی کم سے کم یاد کر لیجئے کہ ایک چیز یہی حاصل ہو جائے مضمون کہتے ہیں جملے کے مقتداء کی طرف جملے کی خبر کے مصدر کو مضاف کر لیتے ہیں سمجھنا ہے آپ کی یہ بھی مشکل ہے کہنے لفظ بھی مشکل ہے یعنی اب جملہ ہے آگ گرم ہے یہ جملہ ہے نا نار و حار رکھنی تو حرارت مصدر ہے حار کا اس مصدر کو آگ کی طرف مضاف کر دیا نار کی طرف تو حرارت نار آگ گرم ہے کا مضمون ہوا آپ سمجھ گئے نا جیسے توہید مضمون ہے توہید باری تعالیٰ اس کے معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ واحد ہے واحد کے مصدر کو وحدت کو باری تعالیٰ کی طرف مضاف کر دیا یہ جیسے عالم حادث ہے یہ جملہ ہے حادث عالم کی خبر ہے اور عالم مقتداء ہے اس کا تو حادث کا مصدر جو حدوث ہے اس کو عالم کی طرف مضاف کیا اور حدوث عالم کہکے پکارا یہ حدوث عالم مضمون ہے العالم و حادثن کا سمجھ جاگے ہیں؟ ہر جگہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے مضمون جیسے کو کہتے ہیں مقتداء اور خبر اس کو محکوم علیہ اور محکوم بہی بھی کہتے ہیں مصند علیہ اور مصند بھی کہتے ہیں برحال مشہور لفظ جو ہے خبر کے مصدر کو جب مقتداء کی طرف مضاف کر دیتے ہیں تو اس ترقیب اضافی کا نام مضمون ہے یہ یاد ہو کی کہ دنرات مضمون کا لفظ بولا جاتا ہے اس کی معنی میں نے آپ کو سمجھا دیئے کہ مضمون کسے کہتے ہیں؟ جملے کے جزہ ثانی کو کے مصدر کو جملے کے جزہ اول کی طرف مضاف کر دیتے ہیں یعنی مقتداء کی طرف تو وحدت الوجود جو ہے یہ مضمون ہے کہے کا الوجود واحد ان کا وجود واحد ہے واحد کا مصدر وحدت ہے وحدت کو وجود کی طرف مضاف کیا وحدت کو وجود کر دیتے ہیں آپ سمجھ گئے جیسے حدوثِ عالم قدمِ عالم آپ سمجھ گئے یہ جیسے رسالتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ رسالتِ محمد کیا ہے؟ یہ مضمون ہے محمد الرسول اللہ آپ سمجھ گئے نا؟ بلد لفظ کے معنی بھی یاد رکھنے شاہی ہیں یہ مضمون یہ چیز کہلاتی ہے تو یہ وحدت الوجود مضمون ہے کہ الوجود واحد ان کا وجود ایک ہے اس کا یہ مضمون ہے اب اس کو عقلی طریقے پر میں بہت زیادہ سمجھا سکتا ہوں آپ کو سمجھانے ہیں؟ لیکن مفید کچھ نہیں ہے کوئی کام کی چیز نہیں ہے بلکل حالت ہے حالتِ اہلِ حال کی باتیں ہیں یہ اہلِ قائل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سارا جہان کہیں بھی چلے جائیے ایک ہی وجود ہے دوسری شاہ نظر نہیں آتی کائنات کا اور مفلوقات کا وجود جو ہے وہ بلکل نظر نہیں آتا آپ سمجھ گئے؟ یہ نہیں یہ حالت اہلِ حال پر گزرتی ہے اور اہلِ حال میں سے بھی خاص جماعت ہے سب سے نہیں کہ کہیں بھی کسی شاہ کی طرف اگر نظر ڈالیں آپ کو تو ایک ہی شاہ نظر آئے گی اَوَلَمْ يَكْسَبِ رَبَّكَانَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَهِنْ شَهِ کہ یہ کاثی نہیں ہے کہ تیرے رب ہر شاہ پر شہدت دے رہا ہے یعنی جس شاہ پر نظر ڈالی جائے گی پہلے خدا نظر آئے گا پھر وہ شاہ نظر آئے گی تو یہ چیز اقلی طریقے پر کسی حق تک میں سمجھا سکتا ہوں آپ کو لیکن فائدہ کچھ نہیں ہے وہ تو حاصل کرنے کی چیز ہے اور صرف حاصل کرنے ہی پر موقف نہیں بلکہ غیبی چیز ہے خدا تعالی کی جس پر مہربانی ہوتی ہے اور خدا کو جس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اللہ اپنے خرر و کرم سے اس پر یہ کیفیت پیدا کر دیتا ہے جن لوگوں کو خدا سے علاقہ ہو گیا اور مخلوق سے کوئی علاقہ نہیں رہا یہ ان کی حالات سے تعلق رکھتی ہے انہی کا حال ہے یہ آپ سمجھ گئے نا یہ مسئلہ علمی نہیں ہے جیسے کہ مسائل علمی پر دلیل سے اور بحث سے گفتگو ہوتی ہے اس طرح اس سے گفتگو نہیں ہونے کی اور یہ آپ کی کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ درخت اور زمین آسمان سورہ چاند کنکر کنٹر یہ تمام چیزیں جتنی ہیں یہ کیسے سمجھ میں آئیں گی کہ یہ سب ایک ہی وجود ہے دوسری شئی نہیں ہے اور اس میں سمجھ میں اگر غلطی ہوئی تو عقیدہ خراب ہو جائے گا آگے آپ کیسے کیونکہ شریعت نے اس قسم کے دقیق مضامین نہیں میان کیے اور نہ ان کی بابت حکم دیا ہے کہ ایسے مسائل میں گفتگو کرو یہ حالی چیزیں ہیں اور قالی چیزیں بھی ہیں آپ کی سمجھوں گے یعنی اور مثال سے آپ کو ایک طریقے سے میں سمجھا جاتا ہوں کہ آپ دیکھئے تمام چیزوں کو سورج کی روشنی ہر شہ پر پڑھ رہی ہے پتے پر بھی زمین پر بھی کنکر پر بھی تمام لوہے وغیرہ جتنی بھی چیزیں سامنے اس کے ہیں سب پر پڑھ رہی ہے اور سب ایک ہی روشنی کے ساتھ روشن ہیں اور اس سے زیادہ وضاحت نہیں ہو سکے گی آپ دیکھیں سب روشن ہے نا تو سب کا روشنی کا مبضہ اور سب اب ایک ہی چیز ہے آپ سمجھ گئے تو ہر روشنی کو آپ دیکھ رہے ہیں تو ساتھی ساتھ آپ اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں جب غضبت زیادہ ہو جائے گا تو صرف آپ کو روشنی روشنی نظر آئے گی اور وہ روشنی جس سطح پر قائم ہے ظلمت کی وہ نظروں سے گر جائے گی یہ جب ہوگا کہ جب دل کی حالت بلکل درست ہو جائے اور غیر اللہ سے تعلق باقی نہ رہے اس وقت آپ کو صرف خدا ہی نظر آئے گا اور کوئی سے نہیں ہوگی تو وہ حق پر ہیں لیکن اس کا بیان نہ حق ہے بات وہ حالت حق ہے اور اس کی نقل جو ہے وہ غضبت نقل کرتے ہی شبا ہو جائے گا یہ تمام احضی اللہ اور تمام احضی حال حق پر ہیں لیکن جب وہ نقل کی جائیں گی باتیں تو نقل کرتے ہی فوراں تکثیر ہوگی اور اس کی تقزیب ہو جائے گا واقعہ بیان نہیں کر سکتے وہ بیان میں آنے کے قابل نہیں زبان خاصر ہے عدہ نہیں کر سکتی وہ حالت ہے آپ کم سے کم درجے کی چیز جو بھوک ہے یا اور خواہشات ہیں ان کو آپ کسی قیمت پر بھی عدہ نہیں کر سکتے اس شخص کے سامنے کہ جو بلوک کی حد کو نہیں پہنچا نابالغ آدمیوں کو بالغوں کی کیفیت زبان سے اگر سمجھائی جائے تو وہ سمجھ لیں گے چھوٹے بچوں کو اگر بالغوں کے حالات پر متعلق کیا جائے اور ان کی کیفیت ان کو سمجھائی جائیں تو وہ سمجھ لیں گے نہیں سمجھ سکتے آپ کتنی کوشش کریں اس کا تعلق بلوک پر ہے تو بالغان معرفت جو ہیں جو معرفت میں بالغ ہو چکے ہیں انہی کے سمجھنے کی یہ چیز ہے اور جو نابالغ ہیں ان کے لئے بیان کرنے کی ان کے سامنے ضرورت ہی نہیں جاتے ہیں یہاں بالغ بلوک کے مضامین بچوں کے سامنے بیان کرنا ہماقت کہلاتا ہے فوہش کہلاتا ہے غلط کہلاتا ہے اسی طریقے پر عوام میں عوام سے مراد مستہدین علماء محققین محدثین یہ عوام ہیں اور وہ جو عام عوام ہیں وہ تو کوئی چیز ہی نہیں یعنی اہل علم ہماری تو کوئی حقیقت نہیں میری اس سے جو زیادہ آزم جو گئے ہیں وہ بھی نہیں سمجھتے کیونکہ وہ سب نابالغ ہیں آسانگی نا بچوں میں بھی تو ذہین اور غبی ہوتے ہیں نا لیکن رہیں گے وہ بچے کتنی رہین بچے بھی ہو ان کیفیات پر متعلی نہیں ہو سکتا کہ جن کیفیات پر بالغ متعلی ہے اس کے لئے شرط غلوق کی ہے پہنچنے کی غلوق کے معنی پہنچنا تو جو پہنچ گیا ہے وہ تو سمجھ لے گا اس کیفیت کو اور جو نہیں پہنچا وہ کبھی بھی آپ کوشش کر ڈالیے ہرگز نہیں سمجھ لے گا تو اس قسم کے مضامین کے متعلق میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس میں غور نہ کریں آپ کہیں تو میں بیان بہت گائیت کر دوں گا لیکن وہ بیانی بیان ہوگا تو اصول کچھ نہیں آپ سمجھے جیسے کہ غریب آدمی کسی امیر آدمی کیا ملازم ہو اور وہ مربھر اس کو سیپ کھانا مہت ترنا اور سوکے ٹکلے وغیرہ پر اس کا گزارا ہو تو وہ بچہ جو ہے اس کا وہ برابر سیپ کو کتر کتر کے پھیکتا کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا اور یہ برابر اس کو ترس رہتا ہے کہ یہ کیوں پھیک رہا مجھے کو دے دے اس کو نہیں ملتا سمجھا گے نا لیکن واقف ضرور ہے یہ سیپ کے حالات سے اور اس کی قیمت سے اس کی لذت سے سمجھا گے نا تو واقفیت اور چیز ہے اور حاصل ہونا اور چیز ہے یہ نکتہ سمجھ لیں تو حاصل اس بچے کو ہے اور اس عالم حکیم دانشمند کو جو اس کا ملازم ہے اس کو حاصل نہیں ہے عالم ہے وہ تو علم اور چیز ہے اور اس کا حصول اور چیز ہے سمجھا گے شیعہ کا علم تو ہم کو ہو جاتا ہے لیکن وہ در حقیقت علم حاصل نہیں ہوتا کسی شیعہ کا جاننا اور چیز ہے اور اس شیعہ کا حاصل ہونا اور چیز ہے تو خدا کا جان جانا یہ معمولی بات ہے معمولی سمجھ مطلب یہ ہے کہ ان کے مقابل ویسے تو یہ بہت قیمتی چیز ہے اور بہت مفید چیز ہے اللہ تعالیٰ اس پر انجام بخیر کر دے خاتمہ کرے لیکن ان لوگوں کے مقابل میں یہ صفح ہے کون شخص ایسا ہے جو جنرل ایوب کو نہیں جانتا آٹھ کروڑ مسلمانیاں موجود ہیں کوئی بھی ایک بھی نہیں یا انسان موجود ہیں ایک متنفذ بھی ایسا نہیں ہے جسے شبہ ہو اس کے صدارت میں یا اس کے وجود میں ایک کو بھی باوجود یقین ہونے کے اگر ان کے سامنے سے بہت بڑی اکثریت جو تقریباً کجلیت ہے اگر نکل جائے موٹر میں یا پیدل تو وہ پہچاننے کے بھی نہیں اب یہاں جتنے آدمی بیٹھیں ان میں سے شاید دو چار آدمی پہچانتے ہوں گے اور اکثریت نہیں پہچانتی ہے بازاروں میں تو تقریباً کجلیت نہیں پہچانتی ہے آپ میری بات سمجھ رہا نہیں تو آپ کو یہ یقین ہے کہ یہاں کا صدر جندل آئی ہوگا ہے ہے؟ لیکن آپ اس کو پہچانتے نہیں کچھ ایسے لوگ نکل آئیں گے جو ان کو پہچانتے بھی ہوں گے لیکن وہ ان سے روا بھی نہیں رکھتے میل جو نہیں رکھتے الیک سریک نہیں کرتے ان سے مل کر کوئی کام یا فائدہ نہیں حاصل کر سکتے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں کچھ جو انہیں پہچانتے ضرور ہیں لیکن ذرہ برابر بھی ان سے کسی قسم کا مفاد حاصل نہیں کر سکتے میل جو نہیں کر سکتے ایک جگہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے اور سمجھ گئے نا تو یقین تو سب کو ہے علم سب کو ہے لیکن معرفت چند افراد کو ہے معرفت ان چند میں سے سب کو ہے یہ اور دوسرے لوگ سمجھ رہا نہیں میرا چند میں سے سب کو یعنی بڑی جماعت کل جماعت کو تو یقین اور چھوٹی جماعت نے کلی اس کو معرفت ہوئی شناف ہوئی معرفت کے معنی شناف تو اہل شنافت کی جو جماعت ہے ان سے ہر ایک کو شنافت ہے لیکن علاقہ کسی کو بھی سب کو نہیں ہے کسی ایک آت کو سمجھ جائے گے ذنب جائے گے وہ تیس کا لگ ہے تو ایک یقین ایک معرفت اور ایک دل کا اور تعلق اور لگا یہ تیسری دل ہے تو جن لوگوں کو خدا سے تعلق ہے وہ اول درجے کے لوگ ہیں اور جن لوگوں کو خدا کی معرفت ہے وہ دوسرے درجے کے لوگ ہیں اور جن لوگوں کو خدا کا یقین ہے وہ تیسرے درجے کے لوگ ہیں اور جن کو یقین نہیں ہے ماذا بادل حقیق ہے جلال وہ کچھ بھی نہیں ہے اور شریعت نے زور صرف یقین پر لیا تاکہ ہر شخص کی حیثیت کو پیش نظر رکھ کر کہ سب اس میں شریک ہو جائیں خدا کا یقین سب کو ہونا چاہیے جس طرح یہاں سب کو یقین ہے کوئی آدمی کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ وہ ہے صدر یا نہیں ہے ایسا آدمی کو نہیں ملے گا آپ کو سمجھا گیا نا اور جو ایسا مل دی جائے گا تو وہ اس کی حکومت سے اور اس طرح سے خارج ہوگا یا باقی ہوگا سمجھا گیا نا آپ سمجھ گیا نا تو یہ وحیرت الوجود کا مسئلہ جو ہے یہ تعلق رکھتا ہے اہلِ تعلق سے یعنی جن لوگوں کو خدا سے تعلق ہے انہی کی نظر میں یہ چیز آئی ہے اور ان کا یہ علم نہیں ہے جو ہمارا ہے سمجھا گیا ہے نہیں آپ سمجھ رہے نا آپ اکلائزز کی شکلے میں آکر بکرے کے سامنے رکھ دیجئے اور ایک انسان دونوں کھڑوے ہو انسان سمجھ لے گا اس کو بکرہ نہیں سمجھے گا جانے دیجئے بکرے کو بچے کو جو حساب نہیں جانتا اس کے سامنے رکھ دیجئے جانے دیجئے بچے کو آدمی کو لے دیجئے یہاں بہت اکثریت ہے اسی نکل آئے گی کہ جو اکلائزز کی شکلوں کو نہیں پہچانتا نہیں جانتا نہ جاننے کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھتی نہیں دیکھتے سب ہیں سب کے سامنے وہ ہوتی ہے لیکن کچھ نہیں سمجھ سکتا آپ کے خیال میں آگیا نا تو میں نے مثال آپ کو جانور کی اس لیے دی کہ اس میں انسان نے جو نہیں سمجھ رات صلاحیت ہے سمجھنے کی اگر کوشش کی جائے تو وہ سمجھ ضرور سکتا ہے کسی نے کسی رہا مگر جانور سمجھ ہی نہیں سکتا تو اسی طرح سے اہل علم جو ہیں یہ بمدل جانور کے ہیں اور یہ بلکل سمجھ ہی نہیں سکتے ان کو بلکہ بستہ اوقات یہ علم سبب بنا ہے ان چیزوں کے نہ سمجھنے کا یہ ہجاب ہے جو عرباب عقل جو ہیں فکماء اور علماء اور خزراء جو ہیں یہ بلکل صلاحیت ہی جاہل نہیں ہے بلکہ ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے ان چیزوں کے سبب نہیں وہ بلکل دوسری چیز ہے کوئی تعلق نہیں کیسے ہی بڑا خاضر نکل آگر کچھ بھی نہیں جانا تقریروں کا کرنا اور دلائع کا بیان کرنا یہ بلکل علیہ رکھتی ہے شایخ نجم الدین قبرہ رضی اللہ عنہ سے اس سے امام فقر الدین راضی نے فرمایا اتنے بڑے امام تھے کہ ان کی مثل آدمی اس آٹھ سو سالہ دور میں کئی نہیں ملنے کا کسی خوف میں نہ علم میں نہ عمض میں کسی چیز جب ان سے گفتگو چلی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں خدا کو سینکروں دلیلوں سے جانتا ہوں یعنی میں خدا کے وجود کی سینکروں دلیلے جانتا ہوں تو انہیں یہ فرمایا کہ اچھا تو پھر ابھی تک تم خدا کو نہیں جانتے دلیلوں کو جانتے ہو خدا کی تم خدا کی دلیلوں کو جانتے ہو اور اعلامتوں کو خدا کو نہیں جانتے ہو سمجھ گیا نا تو اب اتنے اتنے بڑے امام جن کے سامنے شاہ وزیزہ شاہ وزیزہ چپلے مکتب بھی نہیں ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ گیا ہم آپ کرگینتی ہیں سمجھ گیا نا میں نے آپ کو یہ مثال یہ حصہ بیان کر دیا آپ کے سامنے مولانا روم نے تو اس واقعے کو بہت تفصیل سے لکھا ہے اس میں یہ لائنی ہے اگر قائل کی بات پوچھنی ہے تو آپ جتنی کو میں بیان کر دوں بہت زائد بیان کر سکتا ہوں خدا کا فضل ہے فرم لیکن وہ سب بے سود ہے اس کو دلیل سے اچھی طرح سمجھا دوں گا جو شاید کم لوگ دلیل سے اسے سمجھا دوں گا لیکن بے سود ہے کیا پیدا ذرس کے معنی میں نے آپ کو بتا دیئے کہ وجود ایک ہے یہ مانجھ گئے اب یہ دو چیزیں خالق ہے اور ایک مخلوق ہے اور مخلوق میں اتنی کسرت ہے کہ اس کسرت کو وجود خدا کے کوئی نہیں جانتا ما یعلم جنود رب کا اللہو تیرے رب کے زشکروں کو کوئی بھی نہیں جانتا وجود اس کے تو وہ لا انتہا ہیں اور خدا خود غیردہو لا شریک ہیں ایک خدا اور لا انتہا اس کی مخلوق یہ دونوں مل کر ایک شاہ ہے اور ایک ہی وجود ہے اسے یہ ہے مطلب ہمارگینات چیزیں خلق ہے یعنی جب ان کی نظر کائنات پر پڑتی ہے تو ان کو کائنات اور مخلوقات اور رشکر خدا کا نظر نہیں آتا بلکہ ہر شیئے کو دیکھتے ہیں جب تو اس شیئے کا خالق ہی ان کو نظر آتا اور دوسری شیئے نظر نہیں آتا جب وہ اس حالت سے نیچے اتراتے ہیں تب ان کو دوسری شیئے نظر آتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے اَوَلَمْ يَقْفَبِ رَبَّكَا اَنَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَيْئِن شَهِينَ ہر شیئے کی شہادت وہی دے رہا ہے اگر وہ شہادت نہ دے تو وہ شیئے شیئے نہ رہے تو اللہ شیئے ہو جائے تو شرعی دلیل سے بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا اور آخری دلیل سے بھی سمجھا دیا ذہن بے گیا لیکن اس سے کیا خیل ہے بس سن کے تو دیر میں آپ کی سمجھ میں کچھ آیا تو لطفہ جائے گا اور نہ اس کے بعد کر دیا وہ جو چیزیں حاصل کرنے کی ہیں اور اس کا طریقہ جو شریعت نے بتایا ہے وہی ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے پورا شریعت پر عمل کیا ہے یہ جو ارباب حیل کہلاتے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ بھی آپ سمجھ لیں ایک غلط فہمی ہوئی ہے کہ اہل شریعت کو اہل طریقت سے الگ کیا گیا ہے ناقص شریعت والوں کو اہل شریعت کہا گیا اور کامل شریعت والوں کو اہل طریقت کہا گیا یہ مغارفہ ہوا اہل طریقت کسے کہتے ہیں اہل طریقت انہی لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو اہل شریعت ہیں انہوں نے شریعت کے مطابق پورا عمل کیا ہے نہ جہاں نہ کہیں کمی کیا ہے نہ زیادت کیا ہے اپنی طرح سے نہ زیادت کیا ہے نہ اپنی طرح سے انتقاض کیا ہے کمی کیا ہے آپ کیسا جانے یہ بات تو سمجھا جانے کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ شریعت پر چھان لیجئے کہ ہم کو پورا عمل کرنا ہے آپ کے سامنے یہ دروازہ کھل جائے بلکہ سولہ آپ کو ایسا آدمی پیش کر دیں میرے ہی میں تو ایسا آدمی آیا نہیں کہ جس کے متعلق مجھ کو ایک اور دو تین کی طرح یقین ہو کہ اس کا ایک دن شریعت کے مطابق گز رہا ہے ایسا کوئی آدمی نہیں وہی شخص مسجود ملائک ہے وہی شخص مسجود ملائک ہے وہی فرزندہ مسجود ملائک ہے وہ آدم کا ایک ہی بیٹا ہے اگر ہوگا تو ایک ہی ہوگا سالے جان میں ایک دو چار پانچ بس اس پر آئی دیں ایسا ایک آدمی آپ نہیں پیش کر سکتے کہ جس کا ایک دن شریعت کے مطابق عمل ہوا ہو اور وہ جو جماعت تھی ہے صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا ایک دن ایسا نہیں پیش کر سکتے کہ جو شریعت کے خلاف عمل ہوا اور درمیانی اولیاء اللہ جو ہیں ان کی کچھ ایام شریعت کے مطابق گزرے کچھ ایام شریعت کے کچھ حصہ تو اصل سے صحابی ہے صحابی کے خول فیل پر عمل کرنا چاہیے اور جو چاہے آپ لے لیے اور اگر ذہن میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ ہم کو یہ چاہیے کچھ عجیب عجیب باتیں اور اس کی طرف دل جاتا ہے تو وہ اثرنے غلط فہمی ہے اس سے کیا فائدہ ہوگی پہلے تو یہ تیع کرنا ہے کرنا کیا ہے اگر یہ معلوم بھی ہوگی آپ کو کہ وجود ایک ہے یا دعا یہ چاہ رہا ہے یہ سب بیکار باتیں ہیں نبی نے صحیح تعلیم یہ دیئے کہ یہاں دو چیزیں موجود ہیں دکھ اور سکھ دکھ سے بچو اور سکھ کو حاصل کرو یہ اتنی موٹی بات ہے کہ ہر جانور بھی سمجھ سکتے نبی کی تلقینہ اور تعلیم یہ ہے کہ یہاں دو چیزیں موجود ہیں دکھ اور سکھ کیا چاہتے ہو سکھ چاہتے ہو یا دکھ چاہتے ہو میرے اتباہ کرنے کا نام سکھ ہے میرا اتباہ کرنے کے سبب سے سکھ حاصل ہوگا یہ غلط یہ مطلب نہیں ہے میں کہتا ہوں بلکہ نبی کے اتباہ کرنے ہی کا نام سکھ ہے کوئی اور ضائع چیز نہیں ہے کہ کرنے سے وہ سکھ حاصل ہوگا یہی سکھ ہے اور نبی سے ایک طلم پیشے ہٹنے کا نام مخالفت کا نام دکھ ہے یہ نہیں ہے کہ وہ سبب دکھ کا بنے گا وہی دکھ ہے اور یہ آپ جب کریں گے تو آپ کو محسوس ہو جائے وہ جنم لے گا کوئی شکل اختیار کرے گا اتباہ سکھ کی نہیں سمجھا ضدیہ نہیں ہے یعنی ہر چیز کیوں نے کوئی وجود اختیار کرتی ہے نہیں کرتی اب نبی کی اتباہ کی یہ اتباہ جنم لے گا سکھ کی مخالفت جنم لے گی دکھ کی جس کا نام جہنم ہے آپ سمجھ گے نا اس کا نام جنت ہو وہ چیز جو ہے اصل میں اتباہ نبی اب آپ کو کائنات کی جتنی سہر کرنی ہوئی ان آنکھوں سے سہر آپ چند دن کے بات کری رہیں گے ہم سم ملکے آئیے نا آپ کے خیال میں وہ کوئی مشکل بات نہیں ہے لیکن یہاں اگر آپ کریں گے تو یہاں بھی معلوم ہوتا ہے آپ کی سمجھ جا گیا نہیں آئے بات سمجھ جا گئی نا تو زیادہ ان علیانوں میں نہیں پڑھنا چاہیے اس قسم کی کرامتوں میں اور اس میں سب سے بڑی کرامت جو ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عامل کرنا ہے اگر ایک شخص کو لاکھوں کرامتیں حاصل ہیں اور اتباہ سنت حاصل نہیں ہیں وہ گھٹیا ہے اگر ایک شخص کو صرف ایک سنت عمر بھر میں حاصل ہو گئی اور ایک بھی کرامت اس کو حاصل نہیں ہوئی وہ اس سے قطع یہاں بھی افضل ہے آپ اس گلدے نہیں میں نہ پڑھیں دیکھنا تو یہ ہے کہ موت سامنے موجود ہے ہر مرض ہر صحت کے وقت مرض ممکن ہے ہر تندرست آدمی بیمار ہو سکتا ہے ہر بیماری میں موت آ سکتی ہے تو ہر تندرستی میں موت ممکن ہو گئی نا موت سامنے کھڑی ہوئی ہے اور بالکل تیار کسی قسم صرف یہ چیز دیکھنے کی ہے آپ غور کر کے دیکھئے کہ جب بھی مسافر پہنے جاتا ہے اور وہ سرہ میں ٹھہرتا ہے چھو چرپائے ورپائے ضرور لیتا ہے کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے سوتا بھی ہے لیکن جو اتمینان اس کو اپنے گھر میں کھانے پینے اور سونے سے حاصل ہوتا ہے وہ وہ نہیں ہوتا بہت بڑی چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ غور کرنے کی نہیں ہوتا نا کوئی آپ کو تنفس نہیں بتا سکتے ہاں وہ ہوتلوں میں کیوں نہ ٹھہرے اچھے اچھے کمروں میں کیوں نہ ٹھہرے کسی دوست کا امیر کا گھر ہو اس میں اتمینان سے کیوں نہ ٹھہرے تب بھی جو گھر میں اس کو اتمینان ہوتا ہے اور اتمینان سے لیٹتا ہے بیٹھتا ہے سوتا ہے وہ سفر میں نہیں ہوتا ظلم بیڑی ہے یا نہیں ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھ لو یہ سفر ہیں اگر یہاں آپ کو اتمینان ہو گیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ گوہرہ سفر میں اتمینان ہو گیا تو آپ جانے کے وقت تو یاد نہیں ہونے کے اور سب سامانی دھرے کا دھرہ رہ جائے گا اور گاڑی نکل جائے گا تو یہ جو آپ اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں یہاں اگر آپ اتنی نان سے کھا لیا پی لیا سو لیے تو سمجھ لیجئے دھوکہ ہے یہ مغالبہ اور یہاں بے کلی اور بے چینی رہی کہ ہم کو جانا ہے سفر کرنا ہے وطن ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے گھر پہ اس طرح چلا جائے گا کہ یہاں تو ممکن ہے کمی بھول جائے گھر میں آنکہ کسی دوسرے گھر پر گل جاتا ہے ایسے اتفاقات عمر میں ایک آت دفعہ ہوتے ہیں ضرور لیکن ماہ قطع ہی بھول لے گا خود جا کے اپنا مگان کھول لے گا وہ اس کا گھر ہے تو اس جگہ کو آپ دار سفر سمجھیں اور مسافرت کا زبانہ سمجھیں اور یہاں آپ کا دل نہ لگے تب سمجھیں آپ کے آپ صراط مستقیم پر ہیں اور جب تک کہ دل لذت پا رہا ہے اور راہت پا رہا ہے اور آپ اس کو اپنا گھر سمجھ رہے ہیں جو در حقیقت آپ کا گھر لے اور اسی چیز کے لئے انبیاء مغروس ہوئے ہیں اور جو اہلاللہ ہیں وہ صرف یہی بات سمجھے ہیں اور کچھ نہیں یہ دروازہ آئے بس دنیا کی محبت جب تک دل کے اندر ہے اور اس جہان کی اور اس حیات کی اس وقت تک کوئی شئے حاصل نہیں ہونے کی اور جب یہ محبت نکل جائے بھئیے اگر کچھ حاصل ہو یا نہ ہو بھئیے یہ چیز ہے نصح آگے کمال آخرز آئے یہ بجائے خود کمال ہے کہ آپ کا دل نہ لگ دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ دال دے یہ دھوکہ ہے یہاں سے آپ گئے احرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہم سے اتنی نان سے گھر میں آگئے یہ بال یہ بچہ یہ بیٹا یہ بیری یہ مکان یہ جائدات یہ تجارت یہ سب کو آپ اپنا سمجھ رہے ہیں کتنا موالتہ ہو رہا ہے اس میں سے کوئی چیز آپ کی نہیں ہے آپ کی تو وہ چیز ہے جو آپ کے پاس ہو اور جو چیز آپ کے پاس نہ ہو یا نہ رہے وہ کیسے آپ کی ہو سکتی ہے آپ کے خیال نہیں آگیا یا نہیں آیا تو اگر آپ کو یہاں یہ وعظ کرانا تھا اور یہ بات ہے سننا تھا تو کوئی وعظ نہیں ہے سب بیکار چیزیں ہیں صرف دل کے اندر یہ دالنا چاہئے اور سمجھنا چاہئے کہ یہ دھوکہ ہے اس دھوکے میں میں بھی ہوں آپ بھی ہیں بھئی اتتا فرق ہے کہ کچھ تھوڑا سا مجھے علم ہے میں جاندوش کے اس دھوکے میں آ رہا ہوں آپ بھی جانے ہیں دھوکہ دونوں کو مغالطے میں دونوں آپ سمجھ گئے نا میری ایسی مثال سمجھو جیسے کوئی باپ بیٹے سے یہ کہے کہ دیکھ یہ پانی جو ہے غبن کا ہے پاؤں نہ ڈالی ہو میں تیراک ہوں میں نے سب چیزوں کو دیکھ رکھا ہے سب میں عبور کر چکا ہوں میں جانتا ہوں اس بات اور پھر گیا وہ بہر میں گیا اور وہ چیخہ ابا ٹھیک کہتے تھے کہ آپ کیا ہوتا روز باپ بنا کرتا ہے ایک ساپ نہ پکڑ کٹ لے گا میں تو بڑا اکسپرٹ ہوں مائر ہوں لیکن جیسے اس نے کٹ لیا تو اب وہ چیخہ تو اب وہ چیخ اس کے کام نہیں آنے کی وہ علم جس کا وقت عمل کا گزر چکے وہ بجود حسرت کے اور کچھ نہیں اب وہ علم کام نہیں جانے کی جو ہی وہ ہمارا عذاب دیکھ لیں گے اس وقت ان کو ایمان نفر نہیں جانے کی جنہے کہا آل آنا وقت آج سائے تقبل ہو پھر ان نے کہا آمن تو ایمان لائے آل آنا آپ کچھ نہیں ہوتا اب دیکھ لیا تو اگر علم کے بعد وقت عمل گزر جائے تو وہ علم حسرت ہے حسرت کی حقیقت معلوم ہے حسرت کسے کہتے ہیں اس علم کو کہتے ہیں کہ جس علم کے بعد عمل نہ کر سکے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہمین یعوذو بکا من علم لا ينفعو جو علم نافع نہیں ہے یعنی جس پہ عمل نہیں کر سکا اس سے میں پناہ مام کروں وہ تو پناہ مامنے کی چیز ہے تو کوئی علم کو جاہل پر تفوق نہیں ہے اگر اس کا عمل کی چیز نہیں ہے میں ہوں یہ اور آپ ہوں آپ کی سمجھانے کی ذہنی ویڑی ہے نا آپ سے تو اور دنیا کی بے سواتھی کے متاجلخ جتنے دلائل آپ شرعی کا ہیں عقلی کا ہیں قرآن اور حدیث بھرا ہوا ہے اسی سے کوئی حقیقت میں نے آپ کو بڑی موٹی اور بین مثال سے سمجھایا کہ دل کے رجحان کو آپ دیکھیں کہ آپ اپنے گھر میں کس طرح رہتے ہیں اور مسافرات میں کس طرح رہتے ہیں ان دولوں حالتوں میں فرق ہے یا نہیں ہے اگر فرق ہے تو یہ مسافرات ہے اور وہ گھر ہے اگر کہو کہ اس کا یقین ہے اور اس کا یقین نہیں تو پہلے یقین حاصل کریں یعنی زیادہ سے زیادہ یہی شبہ کر سکتا ہے کہ وہ جس کو ہم حقیقی گھر کہہ رہے ہیں اس کے گھر ہونے کا یقین نہیں ہے تو پہلے یقین حاصل کرنا چاہیے اور یقین حاصل کرتے ہی پھر ناممکن ہے کہ یہاں دل لگے تو سارے خرابی بے یقینی کی ہے وَبِلْاَخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ اور وہ اصلی گھر کا جو ان کا حقیقی گھر ہے اس کا بھی یقین کرتے ہیں یہ حقیقی گھر نہیں ہے یہ ساتھ نہیں رہنے کا دائم نہیں رہنے کا ہر طرح سے آپ سمجھیں یہ رہنے کی چیز نہیں ہے اور یہ اس وقت جب انسان کے دل کے اندر خونگان کے اچھلتا ہے وہ پمپنگ اس طرح سے کرتا ہے اس وقت تک یہ رفع نہیں کر سکتا ہے اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے زندہ رہنا ہے یہ حرکت ہے نا اس طرح سے کرتا ہے دل برابر یہ ایک سانس اندر جاتا ہے اسنی دیر میں وہ جل میں لگتا ہے اس کی گرمی کو لیتا ہے اور لے کے باہت ٹھیکتا ہے پھر دوسری ہوا تھنڈی پہنچاتا ہے پھر وہ پھیل جاتا ہے یہ پھیل اور سکھا ہو جو ہے دل کی جب تک یہ صحیح ہو رہی ہے خونان کے ٹھیک گر رہا ہے وہ روک رہا ہے تو اس کے مغالطے میں نہیں آنا چاہیے یہ دھوکہ ہے حیات کا اسے پڑا نہیں گھنٹہ بھر کے بعد اس حالت میں تبدیلی ہو جائے بعض وقت ایک ایک منٹ میں ہاتھ فیل ہو رہے ہیں کچھ ٹھیک نہیں کوئی بیماری نہیں ہاتھ فیلی جالدی آ جا کے گھر ہے کہ وہ جسم جو کرسی پہ رکھا جاتا تھا کخطوں پہ بٹھا جاتا تھا ممبروں پہ بٹھا جاتا تھا وہ اس کو ایک ایسے تک تاریخ گرہ میں پھیک دیتے نہیں وہی عزیز جو اس کی تعظیم کرنے والے ہیں وہی تو اس کو خاک میں مراتے ہیں آپ سمجھ گئے نا اور حصی شہادت کافی ہے بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے اسے فوراں یہ بات آتی ہے کہ میں اس جگہ آ گیا کہ اب مجھے مرنک لے گا اس موت کو رو رہا ہے نہیں سمجھا وہ روتا ہے کیوں آئیں یعنی جب تک وہ یہاں نہیں آیا تھا موت کا ڈر نہیں تھا باہر آتی ہے ایک دم اس کو یہ رونا آتا ہے کہ اب میں دارے موت دارے حلاکت میں آ گیا اب لابود موت سب دوشار ہونا ہے بچی نہیں سکتا جنب ہے کہ نا اسی لئے تو وہ آذان دی جاتی ہے اس کے کان کے اندر سیدھے کان میں آذان دیتے ہیں نا صبح کی آذان اور اس کے کان میں اقامت کہتے ہیں جسے تکبیل اور وہ نماز جنازہ اسی کا یہ آذان اور یہ اقامت انہوں اس میں آذان نہیں دیتے نا جنازہ کی نماز میں آپ سمجھ گئے نا وہ ہو چکی باہر جتنا وقت آذان سے نماز تک ہے اتنی دیر کے لیے اب اتنی دیر میں تو رو نہیں ہے اس کی امتداد چاہت پچاس برس کھل جائے ساٹھ برس کھل جائے نوہ برس کھل جائے صدی کے اندر اندر ختم ہو جاتا ہے وہ صدی اس آدم کے اعتبار سے ہے حقیقت کے اعتبار سے اس کی نسبت اتنی ہے جتنی کے فرمائی جسے آذان سے اور نماز کا ہو بہت قلیل ٹائم ہے تو وہ قلیل ٹائم کے اگر تھوڑے ٹائم سے پہلے انسان کو موت کا یقین ہو جائے تو روے گا یہاں سے گا وہ دوتا ہے تو وہ گوئے صحیح فطرت پر ہوتا ہے پیدا ہوتی صحیح بات سمجھتا ہے کہ اب تباہ ہونا ہے مجبور ہے اب یہاں دایا وایا ہوتی ہے وہ اس کو ماں وغیرہ وہ اس کو سمجھ لکی ہے اب اسی طرح سے جو نسبت کے رحم کو اس آلم سے ہے ماں کے پیٹ کو اس آلم سے ہے وہی نسبت اس آلم کو اس آلم سے ہے اور یہ نسبت سمجھانے کی ہے ورنہ وہ آلم اس سے بہت بہت ہے یعنی یہ ماں کے پیٹ سے یہ جہان اتنا بڑا نہیں ہے جتنا کہ وہ جہان اس جہان سے بڑا ہے تو جس طرح یہاں ماں کی اور دایا کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح اس ماں کے پیٹ سے یہ جو جہان کی ماں ہے یہاں سے جب نکلے گا اور صحیح آلم میں پہنچے گا ماں بھی دایا کی ضرورت پڑے گی ماں بھی ماں کی ضرورت پڑے گی وہ دایا اور ماں کیا ہے وہ صرف دین سے تعلق ہے اگر دین سے تعلق صحیح ہے تو وہی اس کی دائیگیری ماں گیری کرے گا علاقہ جا کے جسی یہاں کر دائیان ہو مامر جائے جنتے میں اور بچہ پڑ جائے کوئی آدمی بھی نہ ہو پاس پڑا تو چند نیورس میں جاننا اور اسے کھا جائیں اور اتفاقیات جو ہیں وہ الگ ہے وہ اتفاق ماں بھی ہوگا جب آدمی یہ سمجھ لے کہ مجھے جانا ہے تو اس کو ہسی نہیں آسکتی اسی لئے کہ ان کو چاہیے کہ ہنسے کم اور رویں زیادہ تو یہ تو رو نہیں کی جائے اور دارِ غرور ہے دھوکہ ہے یعنی وہ رو رہا ہے اور تم ہس رہا ہے ہر باپ ہستا ہے ہر بیتہ ہستا ہے مٹھائیاں بڑھتے ہیں پان بڑھتے ہیں دنیا بر کے خوشی منائی جائے ہیں تو یہ کیا چیز ہے آپ کسوں میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے اگر آپ کسی کی غمی میں جا کے ہست دیں تو عمر بھر دشمن ہو جائے گا یا کسی کی خوشی میں جا کے رونے لگیں اور انہا لیلہ و انہا الہی راجعون ماں جا کے پل دیں شادی کے موقع پر تو عمر اور بات بھی نہیں کرنے یا موتہ کے گھر میں جا کے الحمدللہ اور ایسی باتیں کریں اور خوب حصے اور پھول پان باتیں سورت بھی نہیں دیکھنے دشمن ہو جائے گا جی تو وہ پیدا ہوتے ہی رو رہا ہے مسئیبت میں آپ ہس رہے تو آپ اس کے دوست ہوئے یا دشمن اور اسے یہ سمجھنا ہے کہ یہ سب میرے دشمن ہیں جو شخص کسی کی غمی میں ہس ہے وہ دشمن ہوا نا اس کا تو وہ جو مولود ہے وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے ماں باپ بین بھائی کن بھائی رشتہ اقاری دوست احباب جتنے بھی ہیں وہ سب اس کے دشمن ہیں اسی لئے کہا ہے یہ فتنہ ہے اور ان سے ڈرو یہ دشمن ہے تمہارے اللہ سبارک و تعالی نے سبنا بیٹی اور بیٹی یہ سب دشمن ہیں ان سے ڈرتے رو دشمن اور دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تمہاری غمی میں خوشی منائی ہے سمجھ گئے نا اور جذبہ انتقام نیشنل ہے فتری ہے لہذا جذبہ انتقام ہونا چاہیے کہ تم ان کی غمی میں خوشی مناؤ جب یہ تم کو روئے تو تم ہستے ہوئے جاؤ یہاں سے یہ سب روتے رہے اور تم ہستے ہوئے جاؤ یہ اس کا جذب انتقام ہونا ماں باپ بین دھائی سب روتے رہے روتے ہیں نا تو اس وقت کیا تدبیر کرنی چاہیے ہستے جاؤ اور اس کی تدبیر یہی ہے کہ پوری شدیت پر عمل کرو ہستے ہوئے چلے جاؤ ان کو روتا ہوا چھوکے یہ تو دشمن تھے اور یہ وقت آگیا پچاس برس چالیس برس سات برس کے بعد بلدہ لے روئے مطلب آؤ ان سے دل آپ کی سمجھا گیا نا یہی شریعت حقہ ہے اور شریعت نے یہی تعلیم دی آنکھے اور انبیاء علیہ السلام یہی سمجھانے آئے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے یہ خلوت کا گھر نہیں ہے چھننے والی کی اب دیکھئے جس کو بھی فانسی کا حکم ہو جاتا ہے امکان ہے کہ بچ جائے کم سے کم درجے کا ایک بچہ ایک کروڑ سائی فانسی کے حکم کے بعد بھی امکان ہوتا ہے بچنے کا یہ نہیں ہے نا اتنی زمدی نصبت لگا لیجی ایک بٹا ایک کرو ایک بٹا ایک کرو لیکن آپ کو سوڑا آنے یقین ہے ایک بٹا کوئی سا حصہ بھی نہیں لا تناہی عدد بھی نصبت نہیں ہے کہ آپ بچ جائیں گے سمتنا سب تو پڑھے گا فانسی سے تو بچ سکتا ہے لیکن مہت سے نہیں بچ سکتا ہے نہیں سمجھاؤ پھر اس کا کیا نتیجہ ہے اس سے کہتے ہیں ماں سے ملو بین سے ملو باغ میں چلو مٹھائی کھاؤ یہ دونہ یہ یہ کسی چیز میں اس کو پھانسی والے کو لذت نہیں آتی آپ سمجھ رہا ہوں میری بات نہیں نہ کسی سے ملنے کو اس کا دل چاہے نہ ہمدہ کھانے کو دل چاہے حالکہ امکان ہے اس میں بچنے کا اور آپ کے یہ تو امکان ہی نہیں ہے بچنے کا اور آپ برابر مظہر آ رہے ہیں نہیں سمجھاؤ تو آپ مغالطے میں ہیں نہیں ہیں آپ کو یقین نہیں ہے موت کا جو یقینی چیز ہے اس کو قطعی شک میں ڈال لیا اور اس میں شک تھا اس کو وہ یقین ہو گیا میں نے آپ کو حصی مثال سے سمجھایا ہم نے دلوی میں بھی دیکھا اور جگہ جگہ قاتلوں کو ان کو جو وہ کہتے ہیں کھراتے ہیں پھلاتے ہیں موٹروں میں پھلاتے ہیں سپائی گو لگے رہتے ہیں جگہ جگہ لے جاتے ہیں اچھی اچھے فروت یہ وہ سب کھلاتے ہیں لیکن ان کو کچھ مدر نہیں آتا وہ نہیں کھاتے سمجھ نہیں آگیا نا تو پھر آدمی کی مثال کیسی ہو گئی جیسے بکرے کی ازیر خوربانی کے بکروں کو آپ دیکھ لینا عید کے محقے پر ابھی ان میں سے دس میں سے ایک پکڑ کے زبا کر دیا نوکے آگے چارہ دادوں وہ کھانے لگیں گے تو معلوم ہوا کہ انسان اس بکرے کے درجے میں برابر ہے کہ آپ دیکھ رہا ہو باپ مر گیا ڈادا مر گیا پر ڈادا مر گیا بائی مر گیا اوزانہ مر گیا لیکن دو منٹ کے بعد پھر ہوئی شروع کوئی عبرت نہیں ہے تو عبرت حاصل کرنے کے واسطے سب سے پہلی چیز یقین ہے اور پھر اس یقین کے مطابق تھوڑا تھوڑا عمل شروع کرو ایسا کی جس کی عادت ہو جائے ہو جائے رہنے بیٹھ گئے تھا آپ سے طبیعت کس کو کہتے ہیں آپ سمجھو اناثرِ عربہ سے جو یہ اخلاتِ عربہ پیدا ہوتے ہیں سودا بلغم سفرہ اور خور یہ چار خلط ہیں نا ان چاروں خلطوں کی اعتدال کا نام اعتدال کہتے ہیں پہلے کو دوسرے سے وہی نسبت ہو جو تیسے رکھو چوتھے سے ہے تناسو سمجھے نا کوئی کوئی عرض یاد رکھو اٹھاکہ کام دے اس تناسو بے کا نام اعتدال ہے اور اسی کو مزاج کہتے ہیں سمجھ گیا نا اور اسی کو طبیعت کہتے ہیں یہی پوچھے جاتا ہے آپ کا مزاج اچھا ہے آپ کی طبیعت اچھی ہے طبیعت اچھی ہونے کے معنی یہ ہے کہ آپ کے جو چاروں خلط ہیں وہ متناصر ہیں ان میں تناسب ہے اسی تناسب کو اعتدال کہتے ہیں آپ سمجھ گئے نا زمین میں بیٹھ گیا نا اسی کو طبیعت کہتے ہیں اسی کو مزاج کہتے ہیں اور کبھی دل بھی کہہ جاتے ہیں جی بھی کہہ جاتے ہیں آپ کہا جی اچھا ہے وہ جی کیا چیز ہے وہ یہی تناسب تناسب کے معنی اچھا اور غیر متناسب کے معنی برا تو اب جب وہ تناسب جاتا رہتا ہے اور کوئی خلط بڑھ جاتا ہے یا گھٹ جاتا ہے مثلا سودا بڑھ گیا اس سے یہ بواسیق تھی اور یہ تمام اس قسم کی کھجلی کی ایسی نوعیت کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں سفرہ بڑھ گیا تو اس سے تپیں بخار اور ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ جہاں دونوں مل کے جمع ہو جاتے ہیں تو اس سے تپیں مہرقہ سائنٹ آئی فائٹ وغیرہ اس قسم کے امراض پیدا ہوتا ہے زنگ بیٹھ گیا نا آپ سمجھ گیا نا تو لابن اس کے اندر عفونت پیدا ہوتی ہے یعنی بدبو خلط کے اندر جس کا بدبو پیدا ہوگی اس بدبو کا پیدا ہونا یہ علت ہوتا ہے بخار کی سب ڈاکٹر طبیب جنگ تھے سمجھا گیا آپ یا نہیں آیا یعنی اخلاف اربا میں جبکہ عفونت پیدا ہوگی تو عفونت پیدا ہوتے ہی بخار سڑ گائے گا ایک سو ایک سو ایک ایک سو دو ایک سو چار ایک سو پانٹ کتنا سب ہوتی ہے گرمی اس کی کتنی آگ ہوتی ہے اللہ کی پناہ آپ کو مجھ کو سب کو اللہ تعالی بچایا ذہن میں بہتی ہے نا یہ نہیں تو یہ کیا چیز ہے یہ اخلاعات کی بے اعتدالی ہے اخلاعات کی بے اعتدالی سے یہ تائی فائٹ شوہ ہے سمجھ گئے نہیں یہ آگ پیدا ہوئی تو یہ مادی اخلاعات کی بے اعتدالی سے جب یہ ایک سو پانٹ بخار چلتا ہے یہ ایک سو چھے ابل آخر وہ سرسامی بخار ہو کر اور خاتمہ کا سبب بن جاتا ہے یہ رکھ پار دیتا ہے ہم اور فرح نہیں موت کے وقت تک پہنچا دیتا ہے علاقت تک یعنی اس کا انجام کم سے کم درجے میں موت ہوتا ہے ذہن بیٹ گئے نا زیادہ بخار تک یہ کس وجہ سے اخلاعات کی بے اعتدالی کی یہ میدے کے مادی اخلاعات کی بے اعتدالی کی وجہ سے یہ آگ پیدا ہوئی اسی طرح سے جس طرح سے کہ یہ بدنی اخلاعات ہیں روح کے خلط ہیں وہ تین ہیں ایک کا نام شہوت ہے ایک کا نام غضب ہے ایک کا نام عقل ہے ان تین خلطوں میں جب بے اعتدالی پیدا ہوگی تو اس سے ایک روحانی آگ پیدا ہوگی جیسے کہ اس میں یہ آگ پیدا ہوتی ہے ایسے اس سے روحانی آگ پیدا ہوگی اور وہ یہاں گئے نار اللہ المخدد اللہ تصال اللہ وہ خدا کی آگ ہے جو دل تک کو جلا جاتا ہے دل بہت سخت چیز ہے نا دل کو چیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سیخ پہ جالو کبھی بھی نہیں گلنے کا کچھر کچھر کر کے کھائے گا کبھی جیسے اور گوش کی ٹکڑے گل جاتے ہیں وہ نہیں گلتا تو دل جیسے سخت کی سخت کو بھی جلا جگہ تو یہ خلطوں کی بے اعتدالی تجربہ آپ کر کے دیکھ لیجئے کہ جب آگ یہاں پیدا کر رہی ہے تو عقلی روحانی خلط جو ہیں ان میں جب بے اعتدالی ہوگی تو وہ روحانی آگ اس کے اندر لگے گی یہ پردہ ہے حاجب ہے یہ روک رہا ہے اس کو نظر نہیں آ رہا محسوس نہیں اور یہ جو ہی یہ ہٹے گا فوراں جیسے کہ لوگوں فوراں ہٹتے ہی زخم کی چرچرہ محسوس ہونے لگی وہ جہنم کی آگے آپ سمجھے نا یہ نہیں سمجھے یہ سریعی بات ہے جو بالکل عقل کے اور حص کے مطابق تو میرا خیال یہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر سماعت اس لیے ہے کہ کچھ فائدہ ہو تو فائدہ عمل کے بغیر نہیں ہونے اور عمل کے لیے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ سب سے افضل وہ عمل ہے جن پر مداومت کی جائے اور ہمیشہ کی جائے اگر آپ سو رکعتیں ایک لفعہ پڑھنے تو اس سے فائدہ نہیں لیکن اگر دو رکعت خالص سے وزی اللہ آپ پڑھیں اور برابر پرائیویٹ خاموشی کے ساتھ پھولتے رہے اور اس پر مداومت کر لیں تو یہ زیاد آج مفید ہے اور یہ حص کے بالکل مطابق آپ دیکھئے ہم نے دیکھا تھا جب یہ سیلاب آیا تھا تو چھٹے سے ورے ایک سٹین ہے بس کا تو ماہ تک ہم چلے گئے جیپ پیار میں اب وہاں سے دیکھا تو تو وہاں سے در کر کچھ لوگوں نے ایسا اشارہ کیا کہ یہاں کوئی روٹ راٹ نہ لے امار نظر بھاگو تو وہاں سے پھر واپس آگئے چھٹے سے ایک سٹیسن ورے آپ کی سو جا گیا یا نہیں ذہنے بیٹھ گیا نا مدی میں کیا وقت کرے رسول گیا دیمار اتنا ہاں مداؤں ٹھیک ہے اب جو جا کے دیکھا تو مداؤں روڑی تھی اس کے بعد ہم متعدد باہر گئے متعدد باہر ہم تھٹے گئے اس کے باہر تو مداؤں ہو گئے اس کے بعد ویسے بھی سیدابوں کو دیکھا ویسے بھی یہاں دیکھ بارش ہوتی ہے تو نالیاں وغیرہ چلتی کچھ بھی نہیں ہو لیکن مسجدوں میں اکثر ہم نے دیجلی میں بھی دیکھا ہے سائیبانوں پر بارش ہو چکتی ہے تو سائیبانوں کے اوپر کچھ پانی رائے جاتا ہے اس کے قطرہ چپتے ہیں ایک قطرہ ایک قطرہ تو مسجد کے فرش کے اندر گول گول ظاہر داگ ڈال لیتے ہیں چھیک ڈال لیتے ہیں آپ سمجھ گئے تو ایک دم سے اتنا پانی آیا اس کا کچھ اثر نہیں ہوا لیکن ایک قطرہ اگر پہتا گیا تو اس کے اندر گہرہ دھاؤ ڈال گیا تو اسی طرح سے اگر آپ برابر دو رکعت پڑھتے چلے جائیں عملوں میں سب سے افضل وہ عمل ہے جس پر مضاومت کی جائے برابر کیا جائے تو آپ یہ طے کر لیں اپنے دل کے اندر دوسرے تظاہر نہ کریں کہ ہم کو ایک نیکی کرنی ہے اور اسی نیکی پر اگر انجام ہو گیا خاتمہ ہو گیا تو من یعمل مسخال خیر کیا رہا